پتہ نہیں ایپی سنگھ یا سیما اب تک یہ کہہ رہے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتا یہ بھی سیما کا ابھی جو ہے نا سیما کا بس نہیں چل رہا ہے وہ اس کے ہاتھ میں آگئے ہیں اسلام علیکم دوستوں کیسے ہو ٹھیک ہو تو بھی صحیح امیدت واللہ پاک سب کو خوش اور حفظ امان میں رکھے میں غلام حیدر ابراہیم بھائی ہے بخشلی ہے ہماری بات چیت ابھی ہم نے ایک ویڈیو پہلے اپلائے کیا تھا تو اس میں ریما نے بھی بات کیا ہے دنیا کو دکھایا ہے کہ واقعی میں یہ ریما ہوں تو سیما اس بات کو انکار کر رہا تھا کہ ہم نے صاف ظاہر پہ موبائل نکالا اس کا ڈاریکٹ نمبر لگایا جو نے جو بات کرنا تھا کیا ابھی تھوڑی ٹیم کے بعد وہ ایک ویڈیو بھی بیج رہے سفیر بھی آئے گا جو ریما کا شوہر ہے ان کی بیٹی کی تصویر ہوگی تو دیکھو پتہ نہیں ایپی سنگھ یا سیما اب تک یہ کہہ رہے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتا یہ ویڈیو ہمیں بنانا کیوں پڑتا ہے کہ ان کے ذہن اور ٹھکان ہے ہوش میں ہے یا وہ کسی کے اغواہ کیا ہوا ہے پریشر کیا جا رہا ہے کہ سیما اپنے بہن کو پہچانے سے انکار کر رہا ہے بخشلی بھائی اس لیے ہم نے تھوڑی پہلے بھی یہ ذکر کیا آپ کیا کہہ رہے ہیں اس بارے میں 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 حیران ہوتا ہوں یقین مانے پریشانی کے حال میں میں کیا کہوں سمجھ نہیں آتا دیکھو حیدر بھائی ہم اپنے سوچ میں گم سمیں رہتے ہیں ابھی تو دیکھو کتنے آدمیوں نے سوال پیدا کی ہیں اسی بات پر سیما سچ ہے ہم کہتے ہیں سیما کے الفاظ پورے سارے چھوٹے ہیں تو ہم اسی سے پریشان رہتے ہیں اللہ بہتر کرے گا حق اور سچ سامنے آئے گا انشاءاللہ بلکل وہی بات ہے کہ دیکھو سب یہی کہہ رہے ہیں کہ سیما نے اگر ایک بھی آج تک ایک سچ بھی بولتا شاید ہم بولتے کہ ہاں واقعی سیما تم نے کہیں نہ کہیں کہ سچ بولے اگر آپ سچ بولتی ہم کہتے ہیں مانتے ہیں آپ اپنے شوق اور مردی سے وہاں رہش کر رہے ہو تو آپ کی جھوٹ پہ جھوٹ بہن کو بھی نہیں پیچان رہے ہو ہم کیا سمجھو ہم کیا سمجھے ہمارے بچے ابھی اغوا کیے گئے ہیں کرمنل کے پاس سجن ہے نترپال اور جو ہے چوبیس گھنٹہ بغل میں کیوں گھس کے بیٹھا ہوئے ان کو موبیل دیے جا رہے ہیں نہیں دیے جا رہے ہیں ان کے پاس کچھ ہے بھی نہیں ہے تو ایپی سنگھ ہر وقت چوبیس گھنٹہ بغل میں بیٹھ کے ویڈیو بناتا ہے بھائی بھائی زبردستی کہا کہ مجھے بھائی بھی بولو پتہ نہیں کیا کیا کہلواتا ہے ہمیں تو سمجھ نہیں آتا کہا ہے کہ بچوں کو میں تعلیم دلواؤں گا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اس بارے میں ہمیں بھائی بھائی بات کر رہا ہے یہ سنگھ بتا رہا ہے کہ میں تعلیم ان لوگوں کو دلواؤں گا وہ آپ کے بچے درنی ہیں ایدر بھائی کے بچے ہیں وہ پاکستان بچے بنیں تب تعلیم دینا وہ مسلمان ہیں ان کو آپ کیسے تعلیم دے سکتے ہیں وہ پاکستان کے ادھر کے رہنے والے ابھی جو آپ کے پاس آئے آپ بولتے ہو میں ان کو تعلیم تعلیم تو اپنی بچوں کو دے نا ہاں بہت سارے بہت سارے جو غریب اور یتیم لوگ انڈیا میں بھی ہیں تو کسی کا سارا بن کسی کا سارا بن کسی غریب کا علیہ کر یہ اچھی بات ہے مانا نہیں ہے مگر یہ پاکستانی بچے ہیں یہ غلام حیدر میں اپنے بچے میرے لگتے جگر ہیں یہ ان کی تربیت تعلیم جو بھی کرے گا ان بچوں کو بھی میں کر رہا ہوں آپ کہہ رہے کہ دو دیو بیویاں بنائے گا تین بیویاں بنائے گا اپنے میں نے کہا کہ اس بارے میں آپ بہت غلط جاتے ہو میں بچوں کے لئے پریشان ہوں آپ کو یہ بیویاں یہ باتیں یہ باشن یہ اُلٹے سیلتے باتیں کرنا تمہیں آتے ہم جو بھی بات کرتے ہیں کھرے کھرے بولتے ہیں سیدھے سادھے سیمپل لوگ ہیں یہ یاد کرنا ہمیں باتوں کو اُلٹا سیلتا گھمانا نہیں آتا ہمیں یہ ہی کہ ہمیں یہ ہی لگ رہے کہ آپ غلط ہو سیما کو آپ نے ایک اگھواب کی طور پر رکھا ہوگا تو سیما کو بہتاتا ہے اپی سنگھ یہ بلکل بے بنیاد اور غلط بات ہے کسی باپ سے بچے الگ کرنا یہ بلکل جھوٹی بات ہے جی ایدر بھائی یہ برہم بھائی کچھ کہہ رہا تھا کہ میں بولوں گا ابھی سارا ساج جو ہے اس کا ہے اپی سنگھ کا ہے جی جی سیما کا ابھی جو ہے نا سیما کا بس نہیں چل رہا ہے وہ اس کے ہاتھ میں آگیا ہے اپی سنگھ کے ہاتھ میں آگیا ہے بلکل جو جو کہہ رہا ہے ابھی اپی سنگھ کر رہا ہے سیما نہیں کر رہا ہے ابھی ان کو کھلوائے جا رہا ہے ابھی سیما جو ہے اس کے ہاتھ میں بلکل اپی سنگھ کے ہاتھ میں روزانہ نیا ویڈیو اور اس کے پاس میں کھڑا ہوا ہے روزانہ نیا ویڈیو اس کے پاس میں کھڑا ہوا ہے اس کو اپنا گھر نہیں ہے اپی سنگھ کو اپنا گھر نہیں ہے اپنا بھی ہوتا اس کو کیوں روزانہ اس کے پاس بیٹھا ہوا ہے کوئی ابھی کیس شوق ہے اپنا بہن بھائیوں کو آگل تو لاؤ اپنی بیٹیوں کو لاؤ آپ سیما کی پیچھے کیوں پڑے ہو سیما کا مستقبل پاکستان میں میں اس کا شوہر ہوں جگتا جگتا ثبوت ہوں جو بھی غلط کیا ہے سجن نے نیترپال نے اے پی سنگھ نے ان کو حساب دینا پڑے گا حکومت سرکار جو پاکہ انڈیا کا گورنمنٹ ہے موڈی جی یوگی جی کو ہم بار بار یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ دیکھو سیما غلط ہے ان لیگل طریقے سے آیا ہے غیر طریقے سے بچوں کو لے کر آیا ہے اس بات کا میں بہت توڑ نکالا ہر بار یہ نیا جھوٹ بول کے لوگوں کو ثابت کرتا ہے کہ وہ جو ہے ابھی بھی حراسے میں ہے ابھی بھی جو ہے وہ ایک قبضے میں کیا ہوا ہے اے پی سنگھ نے پتہ نہیں اس کا آگے ریزٹ کیا ہے بچوں کو ساتھ یہ کیا کریں گے یہ تو میں پریشان ہوں میرے بچے محفوظ نہیں ہیں میں ایک باب ہوں میں سمجھ سکتا ہوں اس بات کو دیکھیں باتیں نہیں ملتے کبھی بھی دیکھو کبھی اپنے بہن کو کہہ رہا ہے یہ میرا نہیں ہے یہ آپ سوال دیکھتے کوئی میرا بھائی نہیں ہے کوئی بھائی نہیں ہے بھائی اس کا ہے بہن ہے ان کا پورا خاندان ہے کوٹ بنگلہ میں جو نورل سائیں ہیں اوبن شاہ کے قریب پورا ان کا پریوار ہے پورا ان کے گھر ہے بہت سارے لوگ ہیں ان کے رشتے دار کھالا مامی چاچی پھپھو جو ہے موسی بہت سارے رشتے ہیں مسات کسی کو یہ احمد نہیں دے رہا یہ بولتا ہے میں اکیلا تھا مجھے چھوڑ کے چلے گئے تو ان کے ساتھ تو رہ رہا تھا اس بات کا حیرانی ہوتا ہے ان کے ساتھ رہ رہا تھا ابھی بولتا ہے میں کسی کو نہیں جانتا صرف پریشان ہمیں یہ بات کر رہے کہ آپ لوگ بھائی بہن ان کا ضرور کمنٹ دینا ہے کہ سیما کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے آگے سیما کے کو جانتا ہے نہ بہن کو جانتا ہے نہ اپنی بہن کے بارے میں بولتا ہے تو یہ میرا نہیں ہے ابھی ان کو ویڈیو کال پر اس کو دکھایا کہ اب سیما دیکھو ابھی بھی آپ اگر بات کرو گے تو پھر آپ کے لیے ڈوب کے مرنے کا مقام ہے تو آپ کو کیا جا رہا ہے اب بہت سارے بہن بھائی انڈیا میں ہیں ہم آپ کے پاس بھیجیں گے آپ کس سے ڈر رہے ہو آپ بتاؤ تو صحیح کوئی پریشر کیا جا رہا ہے آپ ان کا نام لو فون کرو بہت سارے لوگ ہمارے بہن بھائی انڈیا کے اندر ہیں وہ ہمارا فل سپورٹ کرتے ہیں انسانیت کا آواز اٹھاتے ہیں بچوں سے پیار کرتے ہیں آپ سے کرتے ہیں ایسا نہیں ہے آپ کو غلط اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ آپ ایک غلط ہو غلط کر کے آپ دکھا رہے ہو کہ میرے ساتھ اچھا ہو رہا اچھا تو کچھ بھی نہیں ہو ہو رہا ہے نا ہم اس لیے پریشان ہے آپ کے لیے کہ دیکھو آپ کے ساتھ اچھا ہوتا آپ اپنی بہن سے انکار کرتے ماننے کے لیے دیکھنا ہاں انتخلاف حیدر سے ہو سکتا ہے نا اپنی بہن سے تو نہیں ہے ہاں تو غصے میں ہے ناراض ہے تو بہن سے تو نہیں ہے نا ہمیں اس کا یہی صلاح ملا سوچنے کے بعد ویچار کرنے کے بعد تو سیما بلکل ابھی بھی کسی کے قبضے میں ہے یا تو اپنے ہوش آواز میں نہیں ہے بلکل اس اس کو کہلوائے جا رہا ہے بکشلی بلکل ہم نے یہ بیٹھ کے میں نے سوچا یار سیما کے ساتھ میری بھی دس سال کی زندگی گزری بلکل میں اس کو اچھی اور قریب جانتا ہوں صحیح بات ہے جو بچے صبح شام پیار کرنے والے بلتے ہیں بچے بھی اس کو نہیں جانتے ہیں